سلام علیکم آج چھے رو شائلی سبیل صاحب ہے کہ میں سمسا اپنے پرانے دوست کی کمال کے بارے میں کہوں سب سے پہلے جب میں ہمارے کم میں رہا ہے تو خیلی جب ہماری ملکہ سب کمال سے ہوئی اور انہوں نے اپنے گھر میں مجھے پرانا دی ایک طرح سے یہ سنجھے تو بڑے میرے پرانے پرانے دوست کی کمال صاحب اور اچھے اچھے شائری ہیں اور جو ان کی شائری میں نایہ پن اور بانت پن ہم دیکھا بہت کم شور میں ہوتا ہے اور جب سے میں دیکھنا ہوں بھی اسی طرح ہیں عمر چور بھی رکھتے ہیں رکھتا ہے کہ ترکی کمال ہمیشہ جوان رہنے والے شکریت ہیں اور انشاءاللہ جوان دھریں گے کیونکہ ان میں ایک خاصی تھی ہے کہ یہ سب لوگوں کو اتنے پیار اور محبت اور ریسپیکٹ لیتے ہیں کہ ہر آدمی یہ سبتا ہے کہ سب سے زیادہ نہیں چکی کمال کے لیے انپوریٹ ہے یہ سب کی کمال میرے بہت اچھے دوست ہیں اور دوسری شکریت جن کو ہم آج بہت مشکر رہے ہیں مہت امت طرح تشارت صاحبہ ہیں جو ہماری بہنگی تھی اور ہماری کارفرما بھی تھی اور ہماری بہت اچھی ہر مسئلے میں کوئی بھی کسی کسی لکھا پہ مسئلہ ہوتا ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں بچ یہ مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں میٹا کوئی بات نہیں ہم آپ کے حلت کرنے کی جائے ہیں چہر و چھاری کوئی بھی بھی وہ ہمیشہ ساغتے تھے اور ہمارے ہر دامین exploring ہر کام میں ہر پروگرام میں ہر جس پروگرام میں ان کے بارئیبنٹ کی مجھے کی سکتے تھے مہت امت طرح تشارت صواح ہمشہ ہمارے درمیان وجودہ تھیں اور آج بھی بہت سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے درمیان وجود ہیں اور ہمارے درمیان ہمارے درمیان ہمارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ قریب ہورہیں گے اگر آپ چند احساس خواتی نظرات کی خدمت پیش کرتا ہوں کہ اپنے جذبات کو زنجیروں میں جکڑا تھا مگر اپنے احساس کو احساس میں ردے دیکھا اپنے احساس کو احساس میں ردے دیکھا آج کے دور میں اظہار بخا کس سے کریں ہم نے بازاز میں اور خود کو بھی بکتے لے کا اور لوگ کہتے ہیں غازی کی گناہگار ہو تم ہم نے میخانے سے زاہد کو نکرتے دیکھا مہترم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مشاہر بھی ایسے شائر کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں جو آپ کو بہت اچھے اشار سنا کر متوجہ کرے گا آپ نے جانگیے اور یقینیرن آپ بے ساکتی سے دعا دینے پر مجبور ہوگئے کریں گے گا میں بہت اجاز بٹی سے بہت اچھے ٹھائے کے دعا thought بہت اچھے depreciی ہے sh결 کے ساتھ منام ہوگا جنار اجازت بٹی صاحب بہشتی ہے صاحب صدق کی اجازت سے کیا ہوگے اسکلوز نہیں یہ تمہارا نہیں زیادہ ہے نہیں یہ بتا ہوں کیوں کاری اس نے اٹھا کیا اور وہ اپنے اجازت پر آگا آپ کے کامی سارے بٹے ہیں صاحب صدق کی اجازت سے صاحب صدق کی اجازت سے صاحب صدق کی اجازت سے صادقی رضاہت مشاہرہ ہو رہا ہے تو پلیس اگر سمجھنا ہے تو داد دی کہتے ہیں کہ کسی استاد نے شاگردوں سے پوچھا کہ وہم میں اور سچ میں کیا فرق ہے تو ایک بچہ میری طرح سب سے آگے بیٹھا تھا اس نے آتھ کھڑا کیا اس نے کہا استاد جی سچ میں اور وہم میں یہ فرق ہے کہ یہ سچ ہے کہ آپ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور یہ آپ کا وہم ہے کہ ہم سن بھی رہے ہیں تو میرا خیال ہے میرا وہم حتم کر دے اور اگر کچھ اچھا لگے تو بے شک داد دے دے اور جن کو نید آئی ہے وہ بے شک سنے کیونکہ میں نئے موسم میں غم سارے پرانے ساتھ رکھتا ہوں میں یوں ہی اپنے جینے کے بہانے ساتھ رکھتا ہوں اور کبھی بھولے سے بھی مجھ کو نہ تم مفلس سمجھ لینا کبھی بھولے سے بھی مجھ کو نہ تم مفلس سمجھ لینا سہنور ہوں میں لفظوں کے خزانے ساتھ رکھتا ہوں میں شائر ہوں مگر جھوٹے قسیدے لکھ نہیں سکتا میں شائر ہوں مگر جھوٹے قسیدے لکھ نہیں سکتا میں اپنی پاک دھرتی کے ترانے ساتھ رکھتا ہوں اور جنہیں چکھنے پہ جنت سے نکالا جا چکا ہوں جنہیں چکھنے پہ جنت سے نکالا جا چکا ہوں میں جہاں جاتا ہوں گندم کے ودانے ساتھ رکھتا ہوں اور مکینے دل کو میں دل سے نکلنے ہی نہیں دیتا مکینے دل کو میں دل سے نکلنے ہی نہیں دیتا اسے میں روکنے کے سب بہانے ساتھ رکھتا ہوں اسے میں روکنے کے سب بہانے ساتھ رکھتا ہوں اور ایک اوگزو کی دو شرکے کوئی الزام کوئی جرم تو ڈالا جائے کوئی الزام کوئی جرم تو ڈالا جائے ورنہ زندہ سے ہمیں آج نکالا جائے ورنہ زندہ سے ہمیں آج نکالا جائے اور جب بھی تنہائی میں آ جاتی ہیں یادیں اس کی جب بھی تنہائی میں آ جاتی ہیں یادیں اس کی تب تو پلکوں سے سمندر نہ سنبھالا جائے اور گم ملے ہیں جو محبت میں تو رونا کیسا گم ملے ہیں جو محبت میں تو رونا کیسا ان گموں کو بھی محبت سے ہی پالا جائے اور شیف سنیے گا کہ ایک جنت کے لیے کتنے جہنم جھے لیں ایک جنت کے لیے کتنے جہنم جھے لیں یوں ہی وادوں پہ ہمیں آور نہ ٹھالا جائے اور کچھی مٹی ہی سہی پھر بھی سنو اوزا گرو کچھی مٹی ہی سہی پھر بھی سنو اوزا گرو گوند کر ہم کو کسی شکل میں ڈالا جائے اور پھر دو راہے پہ کھڑے آکے ہوئے ہیں دونوں پھر دو راہے پہ کھڑے آکے ہوئے ہیں دونوں پھر سے سکے کو ہواوں میں اچھا لیں اور جیسے جال تیرا ساتھ ہے چھوڑا اس نے یوں کسی کو نہ کوئی چھوڑ کے شالا جائے یوں کسی کو نہ کوئی چھوڑ کے شالا جائے ملتا بھائی کی فرمایش کے پنجابی سمجھ آئے گی آپ کو ملتا بھائی کی فرمایش کے پنجابی سمجھ آئے گی آپ کو ملتا بھائی کی مار مار کے ٹاہاں کہن دی میں نوں سمجھنا آوے روان یا کے ہساں کہن دی میں نوں سمجھنا آوے روان یا کے ہساں میں نوں میرے پتران لٹیا کس کس نوے دساں کوئی نہ میرے دکھڑے پھولے کوئی نہ میرے دکھڑے پھولے گل سنے نا کوئی اٹھما مہینہ سن سنتالی جد میں پیدا ہوئی اٹھما مہینہ سن سنتالی جد میں پیدا ہوئی تُپے سڑکے کر دی سی میں بچیاں تے پر چھاما چھاتی ٹھوک کے کہن دی سی میں پانجنے وریاں باما اور عمر میری نوں چڑیا نئی سی حالے پنجیا سال میرا سجا بازو لاکے لہگے رشنال اور مہینہ دی کرلاندی رہ گئی ایسی پہ گئی دھوری میرے لگ دے اگے آگئی میری کوئی مغروری اور جنہ دے لئی مانگ دی رہی میں حیرہ اٹھے پیری اوہ یو پتر بن گئے ویکھو میری جان دے گئی کوئی میں نوں مسکین بلاوے ٹیرے رکھے کوئی دسہ میں نوں سچیا ربہ میں کیوں پیدا ہوئی دسہ میں نوں سچیا ربہ میں کیوں پیدا ہوئی پتر میں نوں لٹن دے لئی لفدے نت بہانے آپس دے وچھ لڑ دے رہن دے صبح دوپیری شامے گلہ نرمنہ ہر کوئی کہندہ میں ہاں تیرے قریبی ایک کاکھے میں پکلی ہاتھے دوجہ مسلم لگی اور فوجی چھڑ سر حدہ آئے کرسی بن گئی ٹھیا ملاوی پھر رج لڑائے وابی سنی شیعہ فوجی چھڑ سر حدہ آئے کرسی بن گئی ٹھیا ملاوی پھر رج لڑائے وابی سنی شیعہ بیک لڑائی بچیاں دی ہن ہر کوئی میں نوں کو رے ستر سال بھی لگ دے میرے ہو نہیں سکنے پورے اور میں نہ رہی تے کسے نکم دا پیر تو ہڈا رونا میں نہ رہی تے کسے نکم دا پیر تو ہڈا رونا کٹھے ریاں چزدت ہون دی کلیاں کچھ نہیں ہونا اور آپس دے وچھ لڑ لڑ مردے کی ہن بھنسی میرا اے یو حال رہا تے لگ دے پٹیا جھانے بھیڑا اور جون جون میں سکھیاں والے ویکھاں سجے کھبے چینہ میں تو� بادوں جمی لنگئی میں توڑا چینہ میں تو بادوں جمی لنگئی میں توڑا اور اجاز پتر ہے جووی کر لین میں تے کھوی چاوان اجاز پتر ہے جووی چاوان میں تے کھوی چاوان شاہ اللہ میرے بچیاں نونا لگ دتیاں پھوم بہت 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 ایک نظم آپ کو ایک نظم تھی جتیاں ایک میری نظم تھی جتیاں کہ چپکے میں کرنے دسوں میری مجبوری ہے کجھ آت کہوں تو نظم جتیاں تو لکھنے بنتی ہے میری کہ چپکے میں کرنے دسوں میری مجبوری ہے گالبڑی وضیعت جسنی ضروری ہے مجھے ایک نظم تھی جتیاں کے ساتھ بڑھ کرے ہیں بڑھ کرے ہیں جتیاں جتیاں جتی بڑھ کرے ہیں کادی ساتھ کدھی تھی چھتی کدھی چیری ویچ پہندیاں پیڑھ کرے ہیں جتیاں کادی ساتھ کدھی چیری ویچ پہندیاں بلدانیrás تا چوٹھیاں کے پینڈیان جتیاں تا مسئلہ تا ہونین لبین لو کھانیاں کی کوئی جتیاں کن موجھ شہلو جتیاں تا مسئلہ تا ہونین لبین لو کھانیاں نی جتیاں تا execution کسی کوئی بھی چھہد لا اور لیکھان تا جنہوں پیچو کروں کھچی جتیاں خوشیاں چکھ شیفت رو umasی ھمیچ جتیاں نیت جس پینڈینا کوئی کم چھڑی یہ پیندیاں نے فیروس کامو بچ جتیاں اور دو چار کدی اٹھ دس مارے جتیاں دو چار کدی اٹھ دس مارے جتیاں سورہ کدے گالیاں تے ساس مارے جتیاں دو چار کدی اٹھ دس مارے جتیاں سورہ کدے گالیاں تے ساس مارے جتیاں خامد بھی نیریاں ننانا دیاں سنگے گالگل دستانی بس مارے جتیاں گالگل دستانی بس مارے جتیاں ائرپورٹ والے بھی لو آمدے نے جتیاں ہوندتے صحافی ہو количеen دے جتیاں سلکے پولئے ایرکورٹ ھولے ہیں ہوندتے صحافی ہو لٹے جتیاں شیغن ہوں، شیغنہ سی اے لٹے ہیں ہمارے کارچ پوٹھ کرو ہمارے کارچ پورش ڈے ہیں کارچ پوٹھ کر فکر سچی گل کرنا سکھانتییاں صدران میں فلنٹھ پندیاں آج کل جتیاں تو بچنا محال ہے بچ genetic快 لعلیٰ آبا جتیاں تو بچنا محال ہے بشتہ بھی ایس بارے یہ کوئی خیالے پیرہ میں چھ فس فس رہن دیا نے جتیا موس ماہ نو حس حس سہن دیا نے جتیا پیار دی زبانی کوئی گل جے نہ سمجھے اپنی زبانی سمجھا لیا جتیا اور شیر سنو کہ سوڑیا تو ملن ادامہ دیا جتیا سوڑیا تو ملن ادامہ دیا جتیا پیار چی ہو کے آتہامہ دیا جتیا دنیا تے ہندے اوکی لوگ کامیاب نے کھا دیا نے جنہ نے بھی مامہ دیا جتیا خادیاں نے جنہاں نے بھی ماما دیا جتیاں بیکھیاں نے پیندیاں خبارہ مچ جتیاں جلسے اسمبلی بزارہ مچ جتیاں گالی یارہ سجنہ دی گئرہ جو جو کر دے پیندیاں نے انہوں بھی یارہ مچ جتیاں اور ایشیر سنو کے آخری بارد ہے کہ خادیاں نے قوم نے تے پیار دیا جتیاں خادیاں نے قوم نے تے پیار دیا جتیاں حاکمہ دے کول تے قرار دیا جتیاں ماریاں کی کرنا یہ نہیں مہنگائی ہے کھاندے پہ نے بہلو دار دیا جتیاں مکڑا اے خورے کدوں جتیاں دے دورنے پھلا دی کی پچھتے مالی سارے چورنے سودے پہ کردے نے بہلو بہارا دے کال کوئی ہور سی تیاج کوئی ہورنے نا میں نے میں شیر اور غزلہ سناما کیوں چنگے پلے سجنہ نوں بیری میں بناما کیوں گلہ نوں بداونے دی منو کوئی لوڑ نہیں سر جے سلامت دے جتیاں دے تھوڑ گلہ نوں کو درامنے دی منو کوئی لوڑ نہیں سر جے سلامت دے جتیاں دے تھوڑ نہیں پہنڈیاں نے پہلوں کہ دے بہت چھتیاں عشق چکہ دی ہو دی آد چھتیاں چھٹ دے اجاز ان پڑھنے مشاہرے نہیں تو پہنڈیاں نہیں دا دی چھتے عبتہ 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 فقط اور راڑ عبتہ مجھے ایک واقعی یاد آیا ہے کہ خاتون کو شائروں سے بڑی نفرت تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ شائر جھوٹ بہت ہوتے ہیں لبے لبے بادے کرتے ہیں بادے پورے نہیں کرتے ہیں اور ہر شخص ایک ایبادہ کرتے ہیں تو انہوں نے زندگی میں کبھی شائر دیکھنے ہی دیکھتے ہیں تو اگرپا ان کی پروسل نے ان سے کہا باجی آپ نے کبھی شائر دیکھنے نہیں بیٹا کبھی دیکھنے نہیں لیکن مجھے بہت بھلے رکھتے ہیں اور کبھی مجھے کوئی شائر ہو گیا تو مجھے جوٹیوں سے پٹائے کروں گا ان کے گاؤں میں مشاعرہ ہوا تو ان کے پروسل رہے ہیں کہ بادے ہی اگرے ہفتے میں گاؤں میں مشاعرہ کیا خیال ہے کہ بیٹا مجھے ساتھ دے گا چلنا دکھنے کیا کرتے ہیں وہ جوٹیوں سامید مشاعرہ پر چلیں گے جب مشاعرہ ختم ہوا تو ایک بہت سینئر شائر کی طرف وہ بڑھی اس ارادے سے کہ اپنی تجربے کا پورا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے کہا خاتون کہاں کی رہا نہیں ہے وہ خاتون دیکھنے لگیں کہاں آپ حسین ہیں مہجبین ہیں ناظرین ہیں کیا رنگ ہے کیا روپ ہے کیا قدو خان ہے کیا خوبصورت ناظرین ہیں کیا آپ کے لقش و نگار ہیں کیا آپ کے خوبصورت غزار چال ہیں تو خاتون دیکھنے لگتا ہے کہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں کہ نہیں بی بی آپ کو بتائیں کس عالم میں لیازی میں آپ ہیں آپ اتنی حسین ہیں اتنی ملفرد ہیں مہجبین ہیں ناظرین ہیں انہوں نے دونوں جوٹییں نیجے پھیل دی کہاں لیے اللہ کون کہتا ہے شاید جوٹے ہوتے ہیں تو شاید وہ ہوتے ہیں جو جو جھوٹیوں کو سمام نہیں کریں اسی طرح سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شاید تفیل مضبور بانتے ہیں جو رسم نگان اور شاید جیسے ایجاد فرش ملے بند کہتے ہیں بڑھوڑے مددین کو قید کیا ایسی ایک صاحب نے ابھی حالے میں لکھا بہت اچھا کہ پاکستان کی عجب صورتحال ہے وہاں جب آجمی کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو وکیل کی بجائے جج کر دیتا ہے اور گناہوں کو پھر جاتا ہے تو حج کر دیتا ہے ایک صاحب نے ایک جگہ لکھا بڑا صحیح لکھا کہ پاکستان میں آجمی بہت چاہے جتنا بڑا جنرل رہی شریف ہو لیکن گھر میں وہ صدر مامون سے نہیں ہوتا ہے بہت چاہے مصطاقل جس بھی جگہ لکھا یقین کریں زندگی کا نیچوڑ تھا انہوں نے لکھا کہ مرد کی آنکھ اور عورت کی زبان کا سب سے آفیل میں دم لکھتا ہے مجھا ہے کہ اس کو سچ ہے کہ بہت بڑی بات کرتا ہے بہت بڑی بات کرتا ہے یہ صحیح ہے سچی بات ہے بہت 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 ہے اب میں ایک ایسے شاہر کو جنرل رہا ہوں جن کا پاکستانی فیلمی دنیا سے بڑے آنکھ رہا تھی فیلموں کو ڈائیکٹر کرنی سے بھی رہے بہت اچھے شاہر بھی ہے جنرل آفتر کمر صاحب بہت چیز فرمائیں بہت چیز فرمائیں صاحب صدق صاحب صدق صاحب کتاب صاحب صاحب خمدین و حضرات آپ کی سماکوں کی نظر چند اشار شاہر اور اس سے پہلے تحقیق مال کو موہدوان آپ کی کتاب پر آپ جس خلوس اور جس خوف سے مشاہرہ سن رہے ہیں مجھے امید ہے کہ اب آپ جس خوف سے بہارہ لیں اور مشاہرے کو اپنے دل سے انجھوائیں ایک مطلع اور ایک شیر کہ حسین جتنے تھے منزل کھو گئیں ہیں حسین جتنے تھے منزل کھو گئیں ہیں یا پھر ہم جاتے میں سو گئیں ہیں اللہ 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 اللہ